کمرے کا حساب لگاو گے چار سے پانچ جار روپے ایک روم کا قرائے مل جائے گا مہینے کا یعنی مانکے چار یا پانچ منجل مکان بڑھا دیتے ہیں تو کم سے پچاس جار قرائے آ جائے گا دکٹر کی دکان چیئے سکول چیئے ہر چیز اسی کلونی میں مل جائیں گے ہم سے لون کراتے ہیں آپ کو بیاج ایک روپا نہیں دینا جو ریٹ آج دے رہا ہوں وہی آپ کو تین سال چار سال جب تک کا ٹائم دے رہا ہوں جب تک آپ کو وہی ریٹ دینا ہے وہ لوگ آلم بھائی بنوا کر کے لینا چاہتے ہیں آپ سے مکان انہیں کتنا دینا ہو انہیں چالیس سے پچاس پرسنٹ دو بنا کے دے دیں گے جلدی سے آئیے اس موقع کا فائدہ اٹھائیے بلکل نئی سائٹ آپ کے لئے لے کر کیا ہے آلم بھائی آسوک ویار کے اندر آپ کو ملنے والے ہیں پلوٹ دوستو ابھی ہم آگے ہیں اپنی بلکل نئی سائٹ پر جو آسوک ویار کے اندر لانچ کی ہے آلم بھائی نے اور ایسی سائٹ ہے دوستو بلکل دلی والی فیل آپ کو آئے گی کیوں کیونکہ بلکل دلی سے ٹچ ہے اور پاس میں آپ کو ملنا ہے سیو ویار کا میٹرو سٹیشن تو آلم بھائی آپ نے تو کمالی کر دیا اتنی اچھی سائٹ یعنی چاروں طرم مکانی مکانے ہیں آپ ہاں جی دیکھ سکتے آپ چاروں طرم بڑی بڑی کوٹھی ملے گی اور یہاں فل آبادی ہے مارکٹ ہے بجار ہے اسکول کولیج مندیر مسجد ہر چیز کی سویدہ یہاں پہ آپ کو مل لیے تو جو آدمی پیلوٹ لیتا ہے وہ یہی چاہتا ہے مجھے ہر سویدہ مل جائے ہر لوکیشن لوکیشن اچھی مل جائے سب فیسلیٹی مل جائے وہ یہاں پہ ہے ہی آل ریڈی جی دوستو دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف آپ کو مکان دکھ رہے ہیں دیکھیں ادھر بھی مکان ہے ادھر بھی مکان ہے لیکن بیچ میں یہ جگہ کھا لی ہے یہ جگہ آلم بھائی نے آپ کے لئے بہت ہی مشکل سے ڈھونڈ کر کے نکالی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اسی بساوٹ کے بیچوں بیچ پروپرٹی مل سکے اور آپ بھی یہاں پر اپنا مکان بنا کر کے رہ سکے دوستو دلی کے پاس کہیں بھی پروپرٹی نہیں بچی ہے صرف یہ ایک ایسی جگہ ہے جو پوری بساوٹ میں آپ کو مل لی ہے اور آج کی ریڈ میں پورا پچاس پرسنٹ فیپٹی پرسنٹ لیس میں آپ کو یہ پروپرٹی دی جاری ہے جیسے کی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا سامنے دیکھیں لوگوں نے مکانے اور دکانے دونوں ایک ساتھ کیے ہوئے یعنی آرم بھائی جیسے یہاں پر کوئی مکان کے ساتھ ساتھ دکان بنانا چاہے تو اسے انکم ہو جائے گی اور اس روڈ پر کمرسل پلوٹ ہے اس پر دکانے دکانے ہی ہے جی نیچے دکان اوپر مکان بنا سکتے ہو جی تو آرم بھائی کس سائج کا روڈ رہے گا ہمارا بہری روڈ 30 فٹ کا روڈ ہے جی وہ اور ویسے اس کے اندر انٹری ہم نے 20 فٹ کی بھی دیا ہے 18 فٹ کی بھی دیا ہے پھر اس سے اندر جو لوگیں 15 فٹ کے بھی روڈ ہے جی 18 فٹ کے بھی 20 فٹ 22 فٹ جیسے چاہو ایسا آپ کو پلوٹ مل جائے گا اس روڈ پر جی دوستو اگر آپ اسی روڈ سے باہر جاتے ہیں دو لیپٹ ہند کی طرف آپ کو ملتا ہے دلی کا سہادرہ اور سی بھیار میٹرو سٹیسن تو آنا بھائی دلی کے سہادرہ کی دوری یہاں سے کیا رہے گی سہادرہ یہاں سے آپ کا 6 سے 7 کلومیٹر دور پڑتا ہے اور انہیں پانچ کلومیٹر 6 کلومیٹر اتنا پڑتا ہے جی اور آپ کا آنند دیار یہاں سے 11 کلومیٹر پڑتا ہے اور اگر ہم یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہیں باہر جاتے ہیں رائٹ ہند کی طرف تو کس میری گیٹ آپ نے بتایا وہ کتنی دوری پر رہے گا 10 کلومیٹر دور ہے اور جامہ مسجد لال کلہ 12 کلومیٹر دور ہے ڈلی دہرہ دون ایکس پریس جو ہے جو کہ یہاں سے اکثر دام مندر آپ 10 ملٹ میں پہنچ جاؤ گے یہاں سے آپ ہائیوے جو ہے یہاں سے آدھا کلومیٹر دور ہے اور جو دہرہ دون پہنچ جاؤ یا اکثر دام مندر پہنچ جاؤ گاندینگر پہنچ جاؤ کس میری گیٹ پہنچ جاؤ اس سے اور یہاں آپ لکشمین اگر پہنچ جاؤ نویڈا پہنچ جاؤ آگرہ پہنچ جاؤ کہیں بھی جا سکتے ہو اس سے یعنی دوستو آپ کو بلکل اسی روڈ سے بہار نگلتے ہیں اس کلونی کے ٹچ میں اس کلونی کے ٹچ میں تین ہائیوے ہیں ایک تو سادرے سے سیدھا ہائیوے آرہا ہے سیدھا سارنپور جا رہا ہے سارنپور باغپت بڑھوت اور ایک جی سیدھا اکسردہ مندیر ہوتے ہوئے نویڈا ہوتے ہوئے آگرہ ہوتے ہوئے مومبئی جا رہا ہے جی ادھر سیدھا دہرہ دون جا رہا ہے ایک اے پیچھے والا یہاں سے سیدھا آپ گازیباد پہنچ جاؤ اور ادھر میرت نکل جاؤ جی تین ہائیوے کے بیچ و بیچ یہ کلونی ہے پھول آبادی میں کلونی ہے سب سویدہ یہاں پہ اے ٹوز ہر چیز کی فیس لیٹی ہے کوئی کیسی دکت نہیں ہے جی تو آئیے دوستو آپ کو کچھ پلوٹ دکھاتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھئے سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا پلوٹ ہے اس میں بھائی صاحب یہ مہارو ایک پلوٹ ہے 80-85% بک چکے 10-15% ہی کھالی ہے ادھر کھالی بس کچھ اکا دکھا ادھر کھالی ہے جی بس تو آرام بھائی جیسے میں دیکھ رہا ہوں سامنے گھر بنائے ہوئے چھوٹا سا اس کے بغل میں بھی پلوٹ ہے کافی بڑا پلوٹ ہے تو وہ بھی کسی نے لیا ہوئے ہیں 大ی چھوٹے پلوٹ ہے اس میں پچاس گھ کے پلوٹ ہے پچاس مددرہ تیز کا پلوٹ ہے جی اچھا جی انسانے گھر بنچ من ہے آپ کو اور مندر کی بات کہنے تو پاس میں آپ کو مندر بھی مل جاتا ہے جی در مندر مسجد ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل رہی ہیں اور یہی پہ کبرستان پڑھتا ہے پیچھے ادھر سامنے ٹری پوائنٹ پر سمسان گھاٹ ہے جی سبھی سویدہ ہے تو آلم بھائی جیسے یہاں پر خود کا مکان ہم لیتے ہیں جڑ سے مکان بنانا چاہے تو یہاں پر دو سے تین منجل بنا رکھا ہے کتنا بنا سکتے ہیں پانچ منجل بنا سکتے ہیں تو ایک فلور دو فلور تین فلور چار فلور پانچ پانچ فلور آپ رینٹ انکم کر سکتے ہیں کرائے پر دے سکتے ہیں آرم بھائی ایک فلور کا کرائے کتنا ہو جائے گا دیکھو ایک فلور کا تو بہت زیادہ بیٹھے گا کمرے کا حساب لگا ہوگا چار سے پانچ یار روپے ایک روم کا کرائے مل جائے گا مہینے کا یعنی مان کے چلیے چار یا پانچ منجل مکان برا دیتے ہیں تو کم سے پچاس یار کرائے دوستو رینٹ انکم کے لئے بہت اچھی پروپٹی آپ کو یہاں پر ملی ہے دیکھیں کافی لوگ یہاں پر آ چکے ہیں اور اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں سر یہ بتائیے جیسے یہاں پر آس پاس اسکول وغیرہ ہے بچوں کے لئے جیسے میں اتنے سارے بچے دیکھ رہا ہوں اور ابھی دیوالی کا ٹائم ہے چھوٹیاں چلی ہے جی ابھی دیوالی کا چھوٹی چلی ہے پیسہ گلی میں سکول ہے کافی ہے سرکاری سکول وغیرہ سرکاری سکول ادھر بھی ہے ہماری طرف بھی ہے پہلی طرف یعنی علم بھائی ایجوگیشن کی کوئی دکھت نہیں ہے کوئی دکھت نہیں ڈیسپینسری بھی ہے ہسپیٹل بھی ہے تو سر جیسے سرکاری ڈیسپینسری بھی ہوگی ہے آج میں اینڈ روڈ بھی ہے اور پرائیویٹ ڈاکٹر بھی دوستو یہاں پر مل جائیں گے سر پرائیویٹ ڈاکٹر کہاں پر ہے دوستو دیکھیں یعنی آپ کو ہر چیز کی سویدہ گھر بیٹھے مل لی ہے ڈاکٹر کی دکان چیئے سکول چیئے ہر چیز اسی کلونی میں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر میں نے سنا بجار بھی لگتا ہے جی آج سنیوار بجار تو اس طرح سے کلونی میں بجار بھی لگتے ہیں اور اور یہاں پر جیسے دوستو اگر آپ گروسری کا سمان لینا چاہتے ہیں ہولسل سٹور وغیرہ مارکیٹ وغیرہ تو سر وہ کتنی دوری پر ہے یہاں سے پڑے گا آدھ اکلی میٹر دور جی آج آدھ اکلی میٹر دور پڑھتا ہے تو وہاں پر پرچون کا سبان گھر کا سارا سب سو سب کپڑا لے لو جوتے چپل چپل دے لے کپڑا سونا چاندی کچھ بھی لے سکتے باتے تو دوستو آپ لوگوں کے لئے دیکھیں بہت ہی اچھا کر دیا ملے گی اور پیچھے بار دکھائیے وہ بھی دکھانے دیکھیں سامنے کرانہ سٹور لکھا ہوا ہے یعنی گلی مولے میں بھی ہر جگہ کلونی میں آپ کو اس طرح کی دکھانے مل جائیں گی اور ایک بار پھر سے دکھائیے چاروں طرف دیکھیں وہاں پر فوٹو سوٹ وغیرہ ہو رہی ہے لوگ اپنی ریس وغیرہ بنا رہے ہیں اور پیچھے دیکھ سکتے ہیں بچے کتنے سارے کھیل رہے ہیں تو پوری بساوٹ والا ایریا ہے یہاں تو آپ کو پوچھنے کی جروت ہی نہیں ہے کہ سویدھائیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی کیونکہ اور لیڈی پہلے سے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جب بھائی پانچ پانچ منجل مکان بنے ہوئے ہیں یہاں سویدھا نہ ہوگی تو کون پانچ منجل بنایا گا جی تو اس لئے یہاں پر ساری سویدھا کوئی دکھت نہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہر سویدھا جی یہاں پر جو پلوٹ کے سائج رہیں گے ہمارے وہ کس سائج میں رہیں گے اور ان کا پرائز کیا دیں گے ہر سائج کا پلوٹ ہے ہمارے پاس ہمارے پاس الگ الگ کلونی ہے الگ الگ ریٹ ہے جی پچیز گز سے اوپر جیتنا لینا چاہو اتنا مل جائے گا اور جی آپ کو تین سال کا ٹائم دیتے ہم جو آپ کا بچٹ ہے سرو میں دس بیز آر پچاس آر ہو جما کرو باقی اپنا قشتوں میں جو خاپی کے بچے ہو دے سکتے ہو تک کی ریجسٹری بینک سے لون بھی ہو جائے گا پھر بینک سے لون کرا ہوگا وہاں بیاز دینا پڑے گا ہم سے لون کرا آتے ہیں آپ کو بیاز ایک روپہ نہیں دینا جو ریٹ آج دے رہا ہوں وہی آپ کو تین سال چار سال جب تک کا ٹائم دے رہا ہوں جب تک آپ کو وہی ریٹ دینا ہے اشترا کچھ نہیں دینا یعنی دوستو آپ سے کوئی ایکشتر پیسہ نہیں لیا جائے گا تین سال کا یہاں پر قسطوں کے لیے ٹائم دیا جا رہا ہے اور جو لوگ آلم بھائی بنوا کر کے لینا چاہتے ہیں آپ سے مکان انہیں کتنا دینا ہوگا 40 سے 50% تو بنا کے دے دیں گے جی تو دوستو جلدی سے آئیے اس موقع کا فائدہ اٹھائیے بلکل نئی سائٹ آپ کے لیے لے کر کے آئے آلم بھائی اسوک ویار کے اندر آپ کو ملنے والے ہیں پلوٹ جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں ایک بار یہاں پر آئیں ویجٹ کریں اور یہاں پر کم سے کم جو پروپیٹی کا پرائز سٹارٹ ہے نو ہزار روپے کے آس پاس سے پرائز سٹارٹ نو ہزار سے لے کے تیس ہزار روپے گزتہ کا ہماری الگ الگ کلونی الگ الگ ریٹ ہے سب جگہ کا الگ الگ ریٹ ہے جی تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے یار دوست فرینڈز اور اسیداروں کے ساتھ تاکہ سبھی لوگ یہاں پر آگر کے پلوٹ لے سکیں باقی اسی کے ساتھ دوستو ہم چلتے ہیں آپ سے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں گوڈ بای اور تک کیا